اسلام علیکم میں ردیم قبال لیول اکیڈمی سے آپ کے ساتھ آج ایم ٹی ایچ فور سکس فور تھری جنہی میت ریب کا پیپر جو کرنٹ ہے اس کا سلوشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دو پیپر ہے ایک کے فور کوئیسٹن ہے دوسرے کے دو کوئیسٹن ہے تو یہ دہ دہ نمبر کا کوئیسٹن پیپر کے اندر آیا ہے تو یہ آپ کو سلوشن کے ساتھ کمپلیٹ آپ کو شیئر کروں گا تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو جلدی سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کوئیسٹن پیپر آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے جلدی سے جو میری چینل پر نئے ہیں فسٹا عواج کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے تاکہ ہر آنے والے نیا کرنٹ پیپر آپ کے ساتھ جو بھی ہوں گے ان کے انسالہ سلوشن لے کر پروگرامنگ کے یا سٹی ایڈ کی اس طرح کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس طرح یہ دیکھیں جی آپ کے ساتھ یہ آج کئی پیپر ہے آج پیپر ہوا ہے اٹھارہ جلائی کو ٹو 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 جو ہے یہ میدلائب کا پیپر ہے تو اس کا سلوشن جو ہے یہ کوئیسٹن ہے ان کوئیسٹن کے مطابق ان کا سلوشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا بھی اس لئے آپ کو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت ساری یوزر ایسے ہیں سٹوڈنٹ ہیں جو صرف واج کر لیتے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے لائک نہیں کرتے اگر کوئی پرابلم ہو یا کوئی ایسا پیپر تو کمنٹس باکس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اس لئے کائنڈی سبسکرائب کر دی کریں چلیں جی ٹیم زائے کی ہے جلدی سے ہم پہلے کوئیسٹن کو کرتے ہیں تو فائنڈ دائی ویلیو آدھا فالونگ ایکسپینشن یوزنگ کمانڈ آف میتھ لیب میتھ لیب کو یوز کرنا ہے دو ہمارے فنکشن دیئے ہوئے ہیں یو انٹو ایکس وائے ٹو ایکس پلاس ایکس وائے سکیر پلاس تری وائے اس پہ ویلیو ہم نے ایکس کی فائی پوٹ کرنی ہے اور ایک ایف آف ایکس فنکشن ہے سائن ایکس 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 کی ویلیو اس میں پائی اوبر ٹو پوٹ کرنی ہے دونوں ویلیو پوٹ کر کے ایکسپینشن کے اندر ویلیو پوٹنگ کرنی ہے تو یہ پہلا کوئیسٹن تھا ساتھ ساتھ اس کا سلوشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں میتھ لیب کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس میں یہاں پہ کوئیسٹن نمبر ون کی طرف آتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جی پہلا کوئیسٹن ہے اس کے اندر ہم نے کرنا کہ یہ کلیر آل کلوز آل سی ایل سی جب ہم لگاتے ہیں تو ہماری پہلے اگر کوئی آرپورٹ کے اوپر کوئی سکرین کے اوپر پڑا ہوا آنسر تو وہ کلیر ہو جاتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد اگر میں کوئی آرپورٹ کو شو کرواؤں گا تو وہ کیا ہوگا وہ بھی ادھر آ جائے گا پہلے اگر کلیر سکرین میں نے یوز کیا ہوا ہے فنکشن تو پھر کیا ہوگا وہ صرف بعد والا ہی فنکشن جو ہے وہ اس کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے جی تو آپ اس کے اندر دیکھ لیں کہ دو ہی ویریبل اس کے اندر ایکس وائے یو اور ایف دو یہ سیم کمانڈ کے سلیے ہم یوز کرتے تاکہ ہم سیم بولک ویریبل جو ہے وہ ڈگلیر کر سکے جو ہم نے ایک ویشن کے اندر یوز کرنے یو ایک فنکشن تھا ہمارے پاس اس کی ویلیو ٹو ایکس تھا ٹو کے بعد ہم نے ملٹیپلکیشنی جگہ سٹار کا سائن یوز کرنا ہوتا ہے میت لیب کے اندر پلاس کا اسی طرح پلاس آ جائے گا پھر آ جائے گا ایکس اور وائے کو ملٹیپلائی کرنا تھا ہم نے ایکس وائے کو درمیان میں میں نے سٹال کا دی ہے وائے کے ساتھ ہم نے ہیٹ کو یوز کا لی ہے پاور کو اور ساتھ ہم نے ان لگا دی ہے کیونکہ ایکس وائے کی پاور ٹو تھی اور اس کے بعد تھا تھری وائے تو اس طرح یہ ساری کے ساری کوئیشن لکھ لی اب ہم نے سیپٹیچوٹ کی کمانڈ کو یوز کی ہے میت لیب کی ایس یو بی ایس یہ کمانڈ یوز کرتے ہیں جب کسی بھی ایکویشن کے اندر کوئی وائلیو ہم نے پوٹنگ کرنی ہے یو ہمارے پاس ایکویشن ہے ہم نے اس کے اندر کیا سیپٹیچوٹ کمانڈ کے اندر اس ایکویشن کا نیم یوز کرنا ہے کس کی جگہ وائلیو پوٹ کرنی وہ ویریابلو جو وائلیو پوٹ کرنی وہ دے دی نی یعنی یو ایک فنکشن ہے ہمارے پاس ایکویشن کا نیم ہے x کی جگہ value put کرنی ہے اور 5 put کرنی ہے تو یہ اس کا انصر آجائے گا ہمارے پاس f سے اس کے بعد دوسرا function ہمارا sign x تھا simple اور اس کے اندر ہم نے put کیا کرنا تھا septitude ہم نے کرنا ہے f function کے اندر x کی جگہ پائی اور 2 put کرنا ہے یہ چھوٹا سا بلو فنکشن ہے دیکھیں دس نمبر کا یہاں ٹھیک ہے تو اب اس کو آپ جیسے ہی run کریں گے تو یہ پہلے سکرین کے اوپر دیکھیں یہاں پر output آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا ہمارا نیا solution آ جائے گا کیونکہ یہ clear screen جو close all variable کے اندر کی value ہم دے رہے ہیں x کی جگہ put کروا رہے ہیں وہ سارا close ہو جائے گا تو میں اس کو کرتا ہوں run جیسے میں نے run کی command پر پریس کیا ایک دفعہ button تو آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں جی اس نے دونوں answer ہمارے سامنے یہ show کروا دیئے جہاں جہاں پر x تھا وہاں وہاں پر اس نے 5 کو put کروا دیئے اس کی value ہمیں نکال کر دے دیئے اور sign x x کی جگہ پائی ور 2 put کیا تو 90 آ گیا تو 90 کی value 1 ہوتی ہے جس طرح یہ دونوں answer ہمارے سامنے دے دیئے اب ہم نے کرنا کیا جو math lab کا ہم نے open کرنا ہے اپنا software کو answer sheet کو اور وہاں پر اپنا ایک تو ہم نے یہ والا copy کر کے paste کرنا ہے result ٹھیک ہے یہ program اور دوسرا اس کا result جو ہے یہ دونوں الہد الہدہ copy کرنے جیسے میں نے math کی ایک sheet کے اوپر یہ question number 1 دیکھیں یہاں پر یہ آج کا paper جو وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر share کر رہا ہوں تو یہ یہاں پر پہلا اس کا program تھا تو یہ سارے کے سارے یہاں پر دیکھیں value دی ہوئی ہے تو یہ اس کا program تھا تو یہ اس کا output بنا ہے تو یہاں پر ہمارے value equation کی تھی تو اس کی جگہ اس نے value جہاں یہ putting کر دی ہے تو یہ ہمارے پاس نئی equation جہاں یہ بن چکی ہے اس نے اس کو sequence میں بھی لکھ دی ہے y کے power 2 ون اس کو اس نے descending order کے اندر اس کو کر دی ہے تو یہ ہماری equation تھی اس کے بعد ہم second question کو دیکھتے ہیں دوسرا question کیا تھا find the solution of following system of linear equation math lab value xyz کی آپ نے show کروانی ہے اور x plus y plus z is equal to 2 ہے minus x plus y minus z is equal to 3 ہے x plus 2 y plus 3 z is equal to minus 10 ہے یہ تین ہمارے پاس linear equations دی ہوئی ہیں ان کو solve کر کے ہم نے کیا کرنا xyz کا answer نکال لیں simple جیسے matrix میں کرتے ہیں تو دو method سے ہم اس کو لید لیدہ کریں گے solve ہم اب math lab کو open کرتے ہیں math lab کے مارے پاس دو ایک ہوتی command line یہاں پہ اگر گوھر کریں تو اس یہاں پہ لکھا وہاں پر جیسے ہم math lab کو open کریں گے وہاں پہ sauteer کے اندر تو یہاں پہ command line یہاں پہ آپ کو clear نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ command line یہاں پہ لکھا ہے اور دوسرا جب ہم اس کی home پہ جا کے جیسے ہی آپ home پہ جاتے ہیں home پہ جا کے یہاں پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ new script file ہے جیسے new script file ہے ایک نئی file اس طرح کی math lab کے open ہو جاتی ہے تو جو بھی program آپ نے لکھنا ہے اس طرح script file کے اندر لکھنا ہے direct اس کو لکھیں گے بار بار آپ کے command جو ہے وہ ہو سکتا ہے issue آجائے یہاں پہ ساری لکھتے جائیں گے ایک ہی دفعہ لکھیں گے اور بعد میں اٹھا کے یہاں سے copy کریں گے اور اپنی answer sheet کے اندر جا کے paste کر دیں گے اوپر اپنا program اور نیچے output کا آپ دے کے heading نیچے اس کا جو وزرلٹ آئے گا وہ دے دیں گے اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی second question کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تین ہمارے پاس equation دی ہوئی ہیں اس کا solution ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا solution کیا ہے گا question number second کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ second question آپ کے سامنے ہے پہلے ہم نے تینوں equations کو الیدہ الیدہ اس کی variable clear or close all اور یہ ہم نے لگا دی ہے CLC بھی لگا لیا ہے تو a is equal to one 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 یہ پہلے equation کے coefficient میں نے لے لی ہے دوسری equation کے minus one one minus one تیسری equation کے coefficient تھے one two اور three اور تینوں equations کے coefficients کو ہم دیکھیں تو یہ اسی طرح تھے ہمارے سامنے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس equation دی ہوئی ہے اور ان تینوں equation کے coefficient پہ اگر غور کریں تو ایسے one 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 اور آگے two دیا مائنس one one اور one مائنس one اسی طرح one two three تھا تو دوسری طرف two three اور ٹین ہے تو اس طرح علید علیدہ ہم نے علید علیدہ آپ نے اس کو use کرنا ہے CLC ہے تو یہ ہم نے کیا ہے اس کی اوپر question کے اوپر پھر بھی ایک دوسرا message لے لیا ہے جس میں ہم نے صرف دوسری طرف جو constant تھے ان کو لے لیا ہے two semicolon لگایا ہے semicolon لگا دیکھتے تیک رو پوری ہو جاتی ہماری second رو کی طرف چل جاتے ہیں third رو اس طرح پہلی رو میں صرف two ہے دوسری رو میں three ہے اور تیسری رو میں minus ten ہے اس کے بعد ہم نے inverse function کو use کیا ہے simple ہم نے method لگا رہے ہیں c variable کے اندر store کر رہے ہیں ان کا زلد sim لگایا تاکہ اس کو over form کے اندر بٹے کی فارم اگر sim نہیں لگائیں گے تو decimal point میں دے دے گا آنسر اس کا اس وی ایس وی ایم ہم لگا لیتے ہیں اگر ہمارا کوئی آنسر over form کے اندر شارعی میں decimal point میں چلا جائے تو وہ ہمیں بٹے کی فارم میں over form میں دے دے گا تو آگے لکھا آئی این وی inverse function کے لئے ہم use کر دے جیسے آئی این وی آگے maths لکھیں گے اس کا وہ inverse نکال یعنی ایک کا inverse نکال دے گا ایسے simple method ہوتا ہے ایک کا inverse نکال کے ہم بی سے multiply کر دیتے ہیں ہمارے پاس x کی ویڈی آ جاتی ہے تو جیسے یہ result c میں چلا جائے گا اور پھر c اور b کو multiply کریں تو x کا result ہمارے پاس آ جائے گا simple question کا ایک تو یہ طریقہ ہے جیسے ابھی دیکھیں میں اس پر click کروں گا تو اس کا result ہمارے سامنے جائے یہ display ہو جائے گا command button دیکھیں یہ a کا آگے maths لکھا گیا ہے b لکھا گیا ہے c کے اندر اس نے اس کا inverse نکال کے دے دی ہے پھر میں نے c اور b دونوں کو multiply کیا تو یہ ہمارے پاس x کا result ہمارے پاس جائے یہ آ چکا ہے تو اسی طرح آپ نے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے script file سے یہ program کو آپ نے copy کرنا ہے یہ بھی اگر اسی طرح کا program آ جائے equation change بھی آ جائے تو method آپ نے یہ ہی لگانا ہے تو اس کو آپ نے اپنی file کے اندر جیسے میں نے question number 2 دے کے یہاں پہ دیکھیں یہ paste کر دیا ہے program کی file کو اور دوسرا اس کا result نیچے یہ paste کر دیا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا اس کا method ہم دیکھتے ہیں یہ اس کے لیے دوسرا method ہے جیسے اور وائی والی شو ہونی چاہیے یہ دوسرا method کو میں دیکھتا ہوں تو یہ اس کے اندر بھی clear and close آ لیا یہ سارا کچھ ہم نے لگایا اور میں نے اورا تین equations میں نے الایدا الاعیدا تینوں equations میں اندر store کر لیں equation number 1 آپ کوئی بھی نام رکھے پورا equation رکھ دیں eq 1, eq 2, eq 3 میں نے رکھ دیا اور اس کے بعد میں نے ان کا solution comment solve command کو use کیا solve equation number 1 comma equation number 2 equation number 3 semicolon لگا دیں terminator ہے کہ اس کا result ہم نے نہیں شو کروانا یہ solution کے اندر میں اس کا result لے رہا ہوں تو اس کا علیدہ علیدہ ایک تو اس کی میں نے double command کو use کر کے اس کے result کو جو ہے وہ double integer کی data type ہوتی ہے کہ اس میں بڑا result بھی decimal point کے بعد وہ شو کروا دیتا ہے تو یہ double command use کی اس کے بعد solution.x میں نے لکھا ہے comma solution.y solution. تاکہ x y z کا علیدہ علیدہ result مجھے جو ہے وہ variable کی شکل میں دے اور اگر میں x y z علیدہ علیدہ variable میں store کرنا چاہتا ہوں جو میں لکھا ہے x equal to solution.x y is equal to solution. جو اس کے اندر میں نے result اپنا تینوں کا store کروا ہے ایک ایک کا میں لے رہا ہوں solution.y ہے اس کے بعد solution.z یعنی تینوں کا علیدہ علیدہ میں ایک ایک variable کے اندر جاہاں یہ store کروا رہا ہوں تو اساں تینوں variable کے اندر ہمارا result جاہاں یہ آ جائے گا تو جیسے اب اس قرآن کریں گے اس کا کس طرح solution آئے گا یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں میں نے قرار دیا اس قرآن تو یہ آپ کے سامنے اس نے پہلے solution والے variable میں تینوں کا result دی ہے اور اس کے بعد x کا result لہدہ دے دی ہے y کا لہدہ دے دی ہے اور ہمیں z کا لہدہ دے دی ہے تو اسی طرح آپ second question کو بھی یہ solution لے لیں گے آپ جو انسا method چاہے لگا سکتے ہیں یہ والا method لگا دیں یا پہلے والا method لگا دیں simple یہ دونوں میں سے کوئی سائے method لگا سکتے ہیں اب چلتے ہیں جی question number three کی طرف question number three کیا ہے اس کو پہلے read out یہ question number three ہے plot the following curve in one graph ایک graph کے اندر دو function ffx ہے 2x کی 4 ہے 3x کی 3 5x کی 2 2x-3 یہ ایک function ہے 5x کی 4 ہے 2x کی 2 ہے 2x-2 یہ دوسرا function ہے اور domain نے اس کی limit دی ہوئی ہے minus 10 to 10 اب یہ limit کو استعمال کر دیں دونوں functions کو ہم نے کیا کروانا ہے ایک ہی graph کے اوپر plot کروانا ہے plot command لے لیں is that plot different methods ہوتے ہیں آپ کوئی بھی use گئے میں نے plot command کو use کی ہے اب اس کا solution ہم دیکھتے ہیں یہ جی آپ کے سامنے solution ہے کہ پہلے ہم نے یہاں پہ اس کے limits دے دی x variable x is equal to minus 10 اور جتنے کہ آپ یہاں پہ space اگر کوئی بھی یہاں پہ آپ space نہیں رکھتے تو automatically 0.1 کا وضع دے دیتا ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی difference رکھ سکتے ہیں 1 کر اکلیں 2 کر اکلیں 3 جتنے رکھیں گے اس کے ویلیو بن جائیں گے ٹھیک اچھا ہے 0.1 کا رکھ لیں تو پہلی function کے اندر وہ ساری value یہ value کو سہی طرح آپ لکھنے کا یہاں پہ method آپ نے سیکھ لینا ہے یہاں پہ آپ کو issue کوئی آ سکتا ہے تو 2 star x آ گیا آپ نے یہاں پہ جب equation کو so کا dot لگا گیا آپ نے اس کی power کو کرنے vectorized form کے اندر ہم نے لے کے جانا ہے کیونکہ x کی value ماری vector form کے اندر value ہے تاکہ یہ بھی vectorized form کے اندر اس کے equal value جو ہے وہ put کروای یہاں پہ تو dot اور hat بھی لگائیں گے ساتھ dot لگائیں گے ساتھ hat لگائیں گے پھر آگے اس کی power لکھیں گے پھر اسی طرح آگے 3 star ہم نے لگا دی ہے پھر ہم نے x کے ساتھ dot لگایا پھر اس کی hat لگائی پھر 3 لگا دی اس طرح یہ ساری equations کو آپ لکھتے جائیں گے دوسرے function کی equation کو لکھ لیں گے دو method ایک کو میں نے یہ الہدہ الہدہ بھی لے سکتے ہیں جیسے میں نے plot x اور آگے function آگے میں نے comment لگا کے لکھا یہ ہوتا ہے کہ جو graph بنے گا اس کا color وغیر اپنی مرضی سے کوئی بھی ہم دے سکتے ہیں green لگا دیں اس میں کوئی g لکھیں گے تو green ہو جائے گا k لکھیں گے تو black ہو جائے گا اس طرح کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد hold on command use کرتے ہیں اگر ایک گراف کے اوپر زیادہ سارے ہم نے graph جتنے بھی graph دو تین چار کروانے ہو hold off پہلا plot command اس کے بعد پھر ہم نے دوسری command plot کو use کر لیا ہے یہ x g into y یہاں پہ میں نے کہا yellow color کر دے یا red کرنے کے لئے میں اس کو r کر دیتا ہوں یہ yellow کرنے کے لئے دے دیتا ہوں ابھی اس کو کریں گے جب اس کے بعد hold off کر دیا میں نے دو ایک گراف print کروانے تھی اس کے بعد x label x ہم نے single quotation کے اندر single comic اندر لکھنا ہے پھر y label آگے bracket کے بعد single quotation میں y لکھنا ہے یعنی آپ x label x axis پہ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں y axis پہ کیا لکھنا جو لکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پہ x اور y کی جگہ پوٹ کرو title combined graph of the given function ہم نے combined graph جہاں پہ چاہے آپ title دے سکتے ہیں grid down کر دی تاکہ grid down لکھنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جب graph show ہوگا تو اس کے ساتھ ہماری value show ہو جائے گی وہ column سے بنے ہوئے show ہوں گے تو میں اس کو run کرتا ہوں جی یہاں پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ دیکھیں جی آپ کے سامنے ایک میں نے r لکھا تھا دوسرا graph جو وہ red بنا ہوا ہے آپ کے سامنے اور ایک میں نے green لکھا تھا وہ green بن گیا نہیں تکھیں گے تو وہ blue کی شکل میں دے رہتا ہے by default تو کوئی بھی ایک تو یہ result آگیا graph والا اس کو آپ نے save کر لینا ہے اس کا screenshot لے لیں snapping tool سے آپ cut کر لیں save کریں گے تو desktop کے اوپر کوئی بھی نام question number مثلا 3 ہے تو میں اس کو q3 کا نام رکھ لیتا ہوں desktop میں میں نے یہ graph بھی save کر لیا تاکہ وہاں سے ہم نے graph بھی put کروانا ہے ایک تو graph کا result آیا دوسرا ہم نے دیکھنا ہے جو encryption کا solution ہمارے پاس آیا وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس direct showcase کی graph کی value ہے solution تو ہم نے equation کے در دیکھا نہیں ہم نے صرف equation یہ اس کو دیکھنا ہے یہ اگر x کی value کا ہم دیکھنا چاہتے ہیں جس کو دیکھنا چاہتے ہیں output میں اس کے آگے سے ہم semi column کو ختم کر دیں گے جیسے semi column کو ختم کریں گے دیکھیں پہلے just graph آیا تھا اب آپ گوھر کریں گے graph بھی آ جائے گا اور ساتھ ساتھ ہمیں value بھی display کروائے گا x کی value جو جو اس نے لی کیونکہ ہم نے one کا difference رکھا تھا تو اس نے one one کے difference لے لی اور f function کی value جو put کروائی اس نے وہ بھی ہمیں دے دی یہ g function کے در جو value وہ بھی اس نے دے دی ٹھیک ہے جی تو یہ ساری value دیکھیں آ چکی ہیں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کیسے آپ نے اس کو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ graph direct آپ plot بھی کر سکتے ہیں plot command x اور آگے پوری equation ویسے put کر رہا دیں یہ color وغیرہ نہ بھی دیں گے تو کوئی issue نہیں وہ دے دے گا black blue دے دے گا اور یہاں پہ آپ پوری equation لکھ سکتے ہیں اور بھی اس کے کئی method ہوتے ہیں دیفرنٹ ٹھیکوں سے لگا سکتے ہیں دون f g کو combine لکھ f g لگا دیں پھر x نہیں لکھیں اکیلہ ہم کیا لکھ دیں گے f g دونوں function لکھ دیں گے تو تب بھی ان دونوں کی value use کر لے گا یہاں پہ لیدہ لیدہ function g کو f کو لیدہ لیدہ پرنٹ کروائیں گے hold on command جب use کر لیں گے بعد hold off کر سب سے program کو یہاں پہ paste کر لیں یعنی میں جیسے آپ کہ رہا ہوں کہ آپ پہ 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 کروائیں گے اور اس کے بعد آ جائے گا اس کا result بغیرہ وہ graph بھی اس کا آئے گا graph کو میں یہاں پہ آپ graph کو کیسے copy کریں گے اس کے result کو بھی copy کریں اگر result گراف اس کا جو بنائے وہ بھی ہم یہاں پہ پٹ کروا دیتے اس کو بولٹ کر لیں 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 جی اب ہم نے یہاں پہ پکچر کا تھوڑا سا ہوتا ہے انسرٹ بھی ہوتا ہے آفس کے اندر بنا ہوتا ہے انسرٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیسٹوپ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی ڈیسٹوپ کے اوپر یہ ہماری پکچر آ چکی ہے یہاں پہ گوھر کریں اس کی پکچر اس کو اوپن کریں گے یہ پکچر آپ بھی یہ گلدی کر سکتے میں اس کو جب سیو کرنا تھا یہ گراف اوپن تھا یہ والا تو جیسے سیو والے بٹن پہ جاتے ہیں تو یہ 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 پہ میں نے .fig فگری لکھ دیا اس کی میت لیب کی تو میت لیب میں اوپن ہوگی تو یہ پہ آپ q.3 میں نے ایسے question کا نمبر دے رہی ہے لیکن یہ jpg format میں آپ نے کرنی ہے پھر پکچر آپ کی ہوگی تو یہ پہ دون لیں کہاں پہ jpg format ہے یہ پہ سنیپنگ ٹول سے بھی آپ اس کو کروا سکتے ہیں دیکھیں اب میں نے save کی ہے چاہے سنیپنگ ٹول سے کار لیتے آپ دیکھیں یہ picture پہلے نظر آرہی ہے پہلے نہیں نظر آرہی تھی یہاں سے ایسے ہی picture کو آپ کوپی کرنا ہے اور جہاں پہ اور پڑ رہا ہوگا وہاں پہ پیس کریں گے دیکھیں گرا آپ کا جائیے دونوں کو کمبائن ڈیر کی اوپر آ چکا ہے یہ اس طرح آپ کر لیں گے یہاں سنیپنگ ٹول یہاں پہ کھول لیں ٹھیک ہے سنیپنگ ٹول پہ ایس این لکھیں گے جیسے میں ایس لکھ ہوتے ہوتے اس کو کر نے کے یہاں سے بھی آپ اس کو سیو کریں گے جدر چاہے آپ سیو کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ یہاں پہ سیو کھول یہ بھی ایک میتھوڈ ہو گیا سنیپنگ ٹول سے ہو گیا اور ایک میتھوڈ آپ کا ہے پہلے پہ پیس کھولیں پھر سامنے ڈسپلے کروالی اس کے بعد منی مجنی کرنا تو جو جو بھی آپ دیکھیں یہاں پہ اس کے ایز پیس گروس نے لے لی تین طریقے پوری پچر کو آپ سنیپنگ ٹول کے اندر انسرٹ کر لیں جس طرح چاہے ایسے گراف لے لیں لائے کپی کر جس چاہے کار سکتے کئی سارے میں نے آپ کو ٹھیک بتا دی اب جاتے ہیں چوتھے کوئیسٹن کی طرف جو بڑا ٹرسٹن کوئیسٹن تھا جیسے سیمپل آپ پروگرامنگ کے اندر کرتے ہیں کہ ڈسپلے انپورٹ آپ نے یوزر سے انپورٹ لینا ڈسپلے ڈسپلے دونوں چیزوں کو کروانا ہے میتھ لیب پروگرامنگ کے اندر سی پلاس پلاس میں ڈیب میں اس طرح کے چیزیں کرتے ہیں لیکن یہ کام ہم نے میتھ لیب میں بھی کرنا ہے چیلنج کوئیسٹن نمبر فور کو دیکھتے ہیں اس کے لئے دیکھیں میں نے پرومٹ والے کمانڈ کو پی آر او پرومٹ والا ورڈ یوز کی ہے اور جو سنگل کوٹیشن میں لائن لکھی جیسے اس کو رن کریں گے اس کے ویریابل میں جو اس نے ویلیو دینی ہے میں لکھا انپورٹ پرومٹ کے اندر جو بھی میسج دیا گیا وہاں پر ویلیو پوٹ کی جائے گی اس کو اس سٹرنگ جیسے اندر آئے گی اسی طرح میں نے پرومٹ کمانڈ کو یوز کر لیا میں ایج میں سٹور کرو لینا ٹھیک ہے ان دیونوں کو سٹور کروانے کے بعد میں نے اس کو پرنٹ کروانا تو اس کے بند میں نے ایف پرنٹ کمانڈ یوز کی ہے جیسے سمپل سی میں بھی یوز کرتے ہیں ایف اور پھر پی آر آئی یا ٹی ایف پرنٹ ایف یوار نیم ایز اور آگے میں اس کی ایسا لگا دی کیونکہ یہ سٹرنگ کے اندر اس کو پرنٹ کروانا ہے اس اس نیم الفی کی شکل میں بیک سلیش میں لگا جا کٹھا بھی کروا سکتے یوار نیم ایج ایز کٹھا بھی لکھا یہ ہوتا ہے انٹیجر ٹائپ کی ویلی کو نمبر کی شکل میں شکل کروانے آگے میں دونوں قومے کے بار لکھ دی نیم اور ایج ٹھیک ہے جی یہ ڈسپلی کمانڈ سے بھی نیم اور ڈسپلی ایج اس طرح بھی کروا سکتے یہ میں ایس کمیٹ بنایا ہوا جس میں اس کمانڈ کو یوز کی ہے چلیں جیس کو میں رن کرتا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں وہ ہم سے ڈریکٹ میت لیپ کمانڈ ونڈو کے اندر جا کہ دی what is your name پورا لکھ دیں half لکھ دیں میں نے پورا نام دے دی دی دوسری پوچھ رہے ایج کتنی میں اپنی 35 ایج پوٹ کروا دی میں نے انٹر کیا دیکھے اس نے ساتھ ہمار رزال دی your name is nadim اقبال and your age is 35 اس نے دونوں چیزیں اوٹ پورٹ کی شکل میں دے دی اب آپ نے کیا کر نا اس طرح اس پروگرام کو question number 4 کھولیں شیٹ ہوگا تو یہ آجائے کہ question number 4 پہلے آپ یہاں پہ پروگرام یہ پوٹ کریں گے اور بعد میں result یہ آپ نے نیچے پوٹ کروانا ہے تو جو ہمارا result آیا command window کے اندر میں اس کو کو کوپی کروں گا اور اس کو میں یہاں پہ پرنٹ کروا دوں گا ساتھ ساتھ دیکھیں word شیٹ کے اندر میں آپ کو کوپی کر کے اسے پیس کرتا جا رہا ہوں تا کہ کوئی issue نہ آئے چلیں جی اب دو question اور ایک اور کسی student نے paper share کیا تھا اس کے اندر بھی دو question اس نے دیئے ایک اس نے کہہ دی question number 3 دیا plot the count over command use کرتے حق کنٹور کو استعمال کرتے ہم استعمال کرنا f x y sin x plus y یہ ایک function ہے اور interval کیا use کرنا x کے لئے بھی minus 5 to 5 اور y کے لئے y to 5 ہے اس کا result کیسے دینا اور base اور height دیا ہوگا given ہوگا آپ area find کرنا formula use کر is equal 1 number 2 base height multiply کرنا یہ triangle کہہ رہی ہے تو اس طرح ہم نے دونوں پروگرام کو بھی کرتے ہیں question number 3 کو 4 کو دیکھتے ہیں solution کیا ہے تو یہاں پہ question number 3 کا solution ہم نکال رہے ہیں clear or close آر تو ہم بھی لگا لیں x اور y ہم نے use کیا دونوں value use کرنا mash گریڈ کمانڈ کو use کیا ماش گریڈ کے اندر ہم نے اس کی limits دی پہلے x کے مائنس 5 to 5 اور پھر ہم نے دے دی ہے مائنس 5 to 5 y کی نیچے ہم نے لکھا کمانڈ کمانڈ کو use کیا x y 2 variable اس کے اندر ہے جو ہم نے جس کے اندر value ملنی پہلے x value sign x کے اندر پھٹ کرنی plus cause y کے اندر پھٹ کرنی ہے bracket کو close بریکٹ دیکھ لیں جتنی بریکٹ start کی close ہو جائیں اور ایکس اس کے scale جو بھی create کرنے ایکس اس کے اوپر کرنے ایکس لی ایکس وائل بل control پلوٹنگ آو دا سکیر میں کوئی چلیں جی یہاں پہ اس کو رن کرتا تو آپ کے سامنے اس کی output ہمیں شوکر آئے گا یہ دیکھیں جس کی output آگئی گراف اس نے بنا دیا control command سے اس نے اس کو use کی ہے cause x or cause y کو دیا آپ کا graph بن چکا ہے ٹھیک ہے جی تو ساتھ ہم output command کی جا کے دیکھتے ہیں window کے اندر اس نے کیا result یہاں پہ جس اس کا graph ہی بنے گا اور اگر ہم اس کا دیکھنا چاہتے ہیں result کچھ تو اس کے حقے میں نے یہاں سیمی کارنل لگایا ہوا ہے تو اگر ہم اس سیمی کارنل کو ختم کرتے تو ہم دیکھتے کہ اس کی value اس نے جو ہے وہ کیا شوکر کرواتا ہے اس نے اس کا graph بھی دے دی ہے اور یہاں پہ دیکھیں تیبل کے اندر اس نے تینوں کی value بھی پورٹ کروائی ہے تو یہ کافی ساری value اس نے یہاں پہ دی ہے ہاں یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ value اس کا difference کام کرتا جا رہا ہوں میں 0.0 کافی ساری value آئی تھی پھر میں 5 اس کو رکھ دیکھ ہے میں 1 1 کر دی ہے جب جیسے میں اس کو run کی ہے یہ جو graph ہوتا بلکل سمودلی رونڈ شیپ نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا تھوڑا جا کیونکہ value جا وہ کم دے گی چند اس کے point ہیں تو یہاں پہ آپ غور کریں اس graph کے اوپر بھی آپ غور سے دیکھنا ہے پھر کیا value آتی یہ 1 پہ میں رکھی ہے 0.5 اور یہاں پہ درمیان میں اس interval 0.5 پہلے والے دیکھ لیں interval کو 1 رکھا تو 1 1 graph کو دیکھنا تھوڑا سا زیادہ رونڈ shape کے اندر آگیا اور وہاں پہ output کے اندر اس کا result بھی چیک کریں دیکھیں کتنی ساری اس نے value دے دی ہیں تو جیسے جیسے آپ value کے interval کو زیادہ کرتا جائیں گے اسی طرح زیادہ round shape میں ہوتا جائے اگر میں اس کو بلکل وہ round shape میں اندر جا رہا ہے تو اس طرح آپ اس کی value کو کم زیادہ کر سکتے ہیں graph کے ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کیا کا طریقہ ہے save کریں save کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے کہ اس کو jpg کے اندر آپ نے پکچر کو save کرنے اور desktop کے اوپر آپ save کر لیں اس کو تا کہ آپ کو ڈونڈ آباز میں آسان ہو یہ save ہو چکا ہے اس طرح یہ پروگرام اس کو بھی آپ copy کریں پورے کے پورے کو copy کرنے کے بعد یہ دوسرا ہم پروگرام اس کا کر رہے ہیں paper 2 paper paper number 2 MTS چکا یہ دوسرے paper کے question کو solve کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اس کا question number اس نے 3 اور 4 ہی دیا تو میں نے question number 3 لے کے یہاں پہ result بھی ہم result بھی اور grab بھی ساتھ یہاں پڑھ کر وا دیں گے اگر result کی value دینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ دیں کیونکہ یہ بہت ساری value ہو جاتی زیادہ اس لئے میں اس کے graph interval کو کیا کر دیتا ہوں تھوڑا بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ کم سے کم value ہیں minimum 1 میں کر دیتا ہوں 1 پہ تھوڑا سا یہ ہوگا کہ ایک difference لے کے بنا دیں value کو اس point point کے 5 سے جب gap میں دے گا تو بہت ساری value بنے گی میں graph بھی اسے save کر لیتا ہوں جتنا میں نے دیا ہے اس again میں دوبارہ save کر لیتا ھوڈیسٹ ٹوپ پر آپ save کر لیں اسی طرح کا name رکھ تو یہ save کر لیں اس طرح کے output اس کا کم سے کم نکلے گا دیکھیں یہ value آئی ہے اس کو بھی آپ ایسے copy کر لیں فائل کے اندر یہاں result اور ساتھ جو graph ہے وہ بھی آپ لگا دیں تو یہاں سے desktop کے اوپر graph پڑھا ہو ہو جس طرح چاہے کر لیں اور یہاں پہ لگ پیس کر لیں آپ کا graph آگیا جتنا اندور رکھیں گے پیپر 2 کا آخری question ہے اور area ہم نے find کرنا ہے اس کا solution ہم دیکھ لیتے ہیں last question کا یہاں پہ clear آ close تو میں بیس کو خود ہی میں کوئی value دے دی اگر آپ پیپر میں given ہوگی تا وہ value یہاں پہ لکھ لیں گے ٹھیک ہے یہاں کمانڈ کے بنائیں گے تو وہی جو پہلے بیس کمانڈ پڑھا ہے آپ نے لکھا یہاں پہ enter height of ٹرائنگل بیس لے لیں گے اور دونوں آگے فارملا آپ لکھا دیں جس ٹھیک ہے یہی جیسے میں لکھا ہے base height میں نے given ہوں گی آپ کو دی ہوئی ہوں گی جو دی ہوئی ہوں گی وہ آپ نے یہاں پہ دینی آگے پہ 0.5 لکھا دے 1 2 کو میں 0.5 لکھ دی base multiply height یہ result area میں store کر لیا جو بھی آپ value 10 15 20 اس حساب سے 10 150 آجائے گا یہ مارا ہوگا اس کو رن کرتا ہوں پہلے والے result ختم ہو گئے area دیکھ 75 آ چک ہے 15 10 10 15 گئے اور اس کا half کرنے 150 آئے اور half کرنے کے بعد area triangle ہے اس طرح دونوں کا result آپ نے ایک تو پروگرام بھی question number 4 second paper کا اس کا بھی آپ نے کرنا ہے question number 4 ہے یہ اس کا program ہے اور یہ اس کا result آپ نے دینا ہے اس طرح دونوں کو result اور program کو آپ نے پیپر فائل کے اندر save کرنے کے بعد دونوں لکھنے ہیں پیپر اپنا پروگرام بھی اور اپنا output بھی ان دونوں چیزوں کو save کرنا ہے دونوں کو لکھنے کے بعد آپ نے save کروانا ہے یہ یہ میں نے result لے لیا ہے result میں نے word فائل کے اندر لگا چھوٹے سائز کے اندر کر رہیتا ہوں یہ دونوں پیپر میں نے یہاں پہ پیپر number اس کا one تھا اور نیچے پیپر number two تھا پیپر number one کے اندر چاروں question اس کے تھے question number one ہے question number two ہے اس result آگیا question number two آگیا اس output آگیا question number three آگیا اس کا output آگیا ٹھیک ہے اور یہ کافی ساری value اس کے اندر graph بھی تھا یہ graph put کی ہم نے question number four پھر ہم نے put کی ہے name لے کے display کروانا تھا پھر ایک second paper تھا میت لیب کا اس کے دو question دیئے تکیس student نے آپ کبھی پیپر question تو آپ بتائیں آپ کو کون سے آپ کے پیپر کے اندر آئیں یہ سارے دیکھیں جی دھلٹ آگیا میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کیسے کیسے آپ نے بتانا یہ بنانی چیزیں تو آپ دیکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تا کہ آپ کو پیپر کوئی بھی دیکھ آتے تو آپ کو کون پیپر کوئی اور پیپر پروگرامنگ کا سی ایس ون زیرو ون کا سی ایس ٹو زیرو ون کا سٹیٹ میت اس طرح ڈیفرن انشاءاللہ جیسے جیسے پیپر ہوتے جائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے بنا کے ان کا سلوشن ٹھینس فر واشنگ اوکے اللہ حافظ